ہمارے مفسرین کی کشیر تعداد کہتی ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں تو اس سے مراد جنابی ابو بکرے سے دید کیا ہے اس سے مراد ہی جنابے سے دید یہ اکبر ہے بلکہ ایک محدیس کا جملہ بڑا خوبصورت ہے وہ کہتے تھے کہ بعض آئیمانی بزرگوں نے یہ جو لکھا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا تو اگر حضور علیہ السلام کا کوئی سایہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر سے دید کیا ہے تو سایہ کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں یہی سایہ ہے میرے مصطفیٰ کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ اس امت کے امام ہی ہیں اور اس امت کے امت امت کے لوگوں نے حضرت سیدن ابو بکر صدیق سے ہی سیکھا ہے حضور کی غلامی کیسے کرنی ہے اور نبی پاک سے عشق کیسے کرنی ہے یہ حضور ابو بکر صدیق سے ہی سیکھا ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی شخصیت کے بارے میں جاتے ہیں تو کئی عنوان ہوتے ہیں اس شخص کے اس کا ذاتی حصب و لصب بھی ایک عنوان ہوتا ہے اس کے فضائل کمالات خسائل اور شمائل بھی ایک الگ عنوان ہوتا ہے اور سیدن تو کردار ایک الگ عنوان ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ جنہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے سب سے پہلے منتخب فرمایا ہمارا یہ زمانہ وسوسوں کا زمانہ ہے یہ بدغمانیوں کا دور ہے ہر چوتھے آدمی کو مسلس آتا ہے اور بڑے خوفناک مسلس آتے ہیں اب کچھ لوگ تھوڑی بات آکے پڑھ کے کردے لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جلدی مانتا میں ذرا پڑا لکھاؤں میں نہیں بات جلدی مانتا میں ذرا اپنی اقل بھی لڑاتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی پڑے لکھے تھے پڑے پڑے لکھے تھے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے ابو بکر صدیق سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے علم پر حضور نے سند بیان کر دی کسی نے بات پوچھنی ہو تو میرے ابو بکر صدیق پڑے پڑے لکھے تھے سمندار تھے عقل دو طرح کی ہوتی ہے حضرت منعلمی کا ایک فکرہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کہ بس نو سے بڑے آتے ہیں کسی بات پر بھی لوگ مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہوتے مولا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وہ کہنے لگے کہ اللہ نے عقل دیتی لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے لیکن لوگ سارے زندگی عقل کے ہاتھ میں استعمال ہوتے ہیں اللہ نے عقل استعمال کرنے کو دیتی یہاں عقل لوگوں کو استعمال کرتی نہیں اور اقبال یہ تنقید کی اقبال کہنے لگے عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے یہ بڑی چلاک ہے عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ مولا ہے نہ زاہد نہ حقیم یہ کچھ بھی نہیں یہ کیا ہے یہ صرف بیچارہ یہ ہے عقل ایار ہے حضرت اکب و کرس صدیق پڑے سمجھدار تھے بہت زیادہ مال کمانے کا طریقہ آتا تھا صداقت کے ساتھ تجارت کی تھی اور بڑا کچھ کمائیا تھا عام سادے آدمی نہیں تھی اپنے قبیلے کے سربراہ تھے بڑے کھرانے میں جنم لیا تھا لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی دیل پیش کیا اس نے دلائل مانگے حجت مانگی موجزہ مانگا یہ واحد عقل و کرس صدیق ہے میں نے ادھر کہا کلمہ پڑھو اور ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یعنی دلیل نہیں پوچھی دلیل نہیں پوچھی بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنوں سے دلیلیں پوچھنے لگ جاتے ہیں جب آپ اپنوں سے زلائل پوچھتے ہیں جب آپ اپنوں سے کہتے ہیں کہ تجھے فنان جگہ پر وضاحت دینی بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ پیار کا دعویٰ بھی کریں اور سامنے والے کو کٹیرے میں کڑا بھی کریں یہ مشکل کا حضرت صدیق اکبر کے زندگی کا سب سے پہلا اور اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رسول کی ذات کے معاملے میں اپنی عقل کو آڑے نہیں آنے لیا کسی جگہ بھی عقل کی نہیں سنی رابہ رسول کی سنی انہوں نے اس فلسفے کو سب سے پہلے جھجلایا ہے کہ انسان عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہے ساری زندگی عقل کے گھوڑے ہی دوڑاتا رہے ایک بہت بڑے عالم کو مفتی کو درویش کو مفسر اور محدش کی بات بھی سنے تو پھر کہے گے پہلے میں نے اپنی عقل پہ پرکھنا ہے اس سے وہ مبرہ رہے اس سے وہ دور رہے دیکھئے میرے بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر میں نے کہا ادھر ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے قرآن ناظر کر دیا فرمایا فرمایا ایک وہ ہیں جو ساتھے لے کے آئے ہیں اور ایک وہ ہیں جنہوں نے سچ کی تصدیق کیے دونوں ہی بڑے بڑے اس بار اللہ نے ان کی تصدیق کر دی واقعہ میراج نا خاصا فشکل واقعہ ہے ابھی تک لوگڑے ہوئے ہیں واقعہ میراج پہ ابھی تک کڑے ہوئے ہیں الجے ہوئے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تک لوگ ہم بھی جب واقعہ میراج کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو کچھ اقلی دلائے دیتے ہیں کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا ابھی کلمہ پڑھنے والوں کو اور پھر بھی لوگ بیچارے دیں کہ سب کی ڈبتیاں کھاتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کبھی دائیں پر کیسے ہو سکتا ہے لیکن جنابیہ بکر صدیق موجود ہی نہیں تھے جب حضور نے واقعہ میراج بیان کیا ان کو کفار میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر اس بات کو سمجھئے گا یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ جو بڑی عقل دھوڑتی ہے نا اور سارا دن دھوڑتی رہتی اور شام کو ٹینشن دیکھیں سوتی ہے زبیریں اٹھتی ہے تو ایک نئی دور شروع ہو اس کو نہ ہر دگا استعمال کریں لیکن رب الرسول کے معاملے میں اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دن کے ساتھ رہے پاس بامیہ کرو لیکن کبھی کبھی اسے تدھا بھی چھوڑ دے کبھی کبھی دن کو نہ اکیلا چھوڑ تاکہ یہ محمود میں حجازی سے لگ جائے ہر وقت میں اس کی سن ہر وقت میں اس کے پیچھے بھاگ عقل کو ہر وقت چھاک نہ لگا تھوڑا غلامی کرنا بسید جنابی ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی مجھے کسی نے جا کے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں بستر میں جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو بستر گرم ہو جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نکا ہو گیا ہے بستر گرم ہوتا ہے جب آدمی موضوع کرتا ہے پانی نیچے بہتا ہے تو وہ بہتا چلا جاتا ہے تھوڑی دیر تک وہ بہتا ہے جب تک جذب نہ ہو موضوع گئے واپس آئے اٹھارہ ہزار سال کا سفر کیا بستر بھی گرم تھا موضوع میں پانی بہایا تھا تو وہ ابھی چال رہا تھا اور یہ بڑا مشکل تھا عقل تو بیچاری یہاں لڑکڑا کے گرتی ہے بلکہ کئی جو گھر پچوٹے بھی لگتی ہے خود تو نہیں تظلیم کرتی کسی نے کہا کہ اگر کچھ اپسی یوں کہے تو مان لیتے ہو تو صدیق اکبر فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں تو مانوں گا کیسے اس نے فورا ہس کے کہا لو پھر پسرا حل ہو گیا جن کو آپ رسول مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے جن کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو جناب صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کر کے پہلے پوچھتا ہوں جا کے حضور سے پہلے بھائیرہ ذرا سمجھنا میری بات وہ جہاں رکھنا اس کو کبھی جوش خدا بدنا سمجھنا روک کے ذرا سوچنا میں کہتا ہوں انہیں تو اپنوں کو کٹیروں میں کھڑا کیا ہوگئے اپنوں کو کٹیروں میں کھڑا کیا ہوگئے وضاہتیں لینے کے لیے نناب صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں پتہ نہیں بات کیا ہوگی تم کیا بیان کر رہے ہو کہا نبی کریم نے کہا ہے حضرت صدیق ایک پر فرمانے نے اگر مصطفیٰ کریم نے کہا ہے میں تو حق کو ساتھ چکا ہے پھر برکو ٹھیک ہے اگر میرے نبی پاگ نے کہا ہے پھر کوئی تفسر کی گنجائش ہے بلکہ بخاری شہید سنیئے حضرت صدیق نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہدیبیار حصولہ لکھی گئی تو شرائط کچھ اس طرح تھی کہ لگ رہا تھا کہ ہم تابقے حصولہ کرنا وہ حکمت والی شرطیں تھی نا عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن بعد میں سب سے زیادہ فائدہ انہی شرطوں کا ہوا نبی پاک علیہ السلام نے یہ شرط طے کر لی تھی کہ کوئی کفا کافروں میں سے مکہ میں سے کوئی شرط اگر کافروں کا ستایا کوئی مدینے جائے گا تو مدینے والے واپس کر دیں گے اور اگر مدینے سے تو مکہ جائے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے یہ شرط لکھی گئی تھی بات خاصی مشکل تھی لیکن سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے دیا میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی آبد آ رہی مدینے میں اگر کوئی مسلمان مکہ کا ستایا ہوا مکہ والوں کی مار کھاتا مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے کتنا مشکل کام یعنی آپ کے رشدہ دار اگر آپ کو پناہ نہ دیں چلیں کھو ان کے بعد کرتا ہوں پیر صاحب اگر پناہ نہ دیں میری موریدی قائم رہتی ہے کہا ہم نہیں رکھیں گے حضور میں شرط طے کریں اور اگر کوئی مسلمان مکہ چلا گیا مدینے سے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اب یہ بھی شرط سخت ہے اب بوتا بوتا کیا تھا کہ جو مسلمان مکہ سے مدینے آتا تو اسے پتا تھا کہ حضور کجھے نہیں رکھیں گے وہ کسی دوسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تو جس شہر میں وہ صحابی جا کے بیٹھتے تھے سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا سارے کا سارا شہر مسلمان ہو جاتا جہاں جا کے بیٹھتے ورنہ تو کوئی حضور کے قدموں کو چھوڑنے کو تیاری نہ ہوتا سارے مدینے میں رہ دیں لیکن اس شرط کی برکت سے اس شرط کے تمسل سے دین کئی شہروں میں پھین گیا میری عباد آرہی ہے پیچھے دکھ سفرات کو سنے لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ شرائط لکھ لینا تہہ ہو گئی دورتبر فرمانے لگے میری سمت میں نہیں آتا کہ حضور کے صلاح کیوں کریں اور وہ بھی اس لئے کہ حضور فاروق جذبہ کے ہاتھ سے سرشاہت تھے کیوں حضور کے صلاح کریں یہ بھی ان کا جذبہ جہاد تھا فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے خیمے میں حاضر ہو گیا میں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں حضور نے فرمایا سچا ہوں قرآن سچا ہے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کے صلاح کیوں کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں میں مرضی سے نہیں بولتا وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے پھر نبی باقی نے کہا چاکہ چلو عمرہ کریں گے پندرہ سو لوگ حضور کے ساتھ حرام باندھ کے آئے تھے پندرہ سو لوگ اب یہاں اوڈہبیہ کے مقام پہ کفار نے کا نہیں کرنے دے گئے اگلے سال آئیے حضور نے فرمایا حرام کھول دو مجھے بتاؤ نا ہیرپورٹ میں بتا کون جائے اور پتا چلے تو جناب فلائٹ لیٹ ہے کل جائے گے حالانکہ کراہات ہی ہے نا لوگ تو چھے چھے سہینے میں مدیدے پہنچا کرتے تھے تو حرام باندھنے والے بھی ٹنڈے اٹھا لیتے جن کو بالکل ہمن ہے جگہ کرنا حرام باندھے ہوئے لوگ ٹنڈے بھائی بڑا مشکل کام ہے آپ گھر سے مل کے گئے گلے میں ہاتھ ڈروا کے گئے اور وہاں جاگر پتا چلا کہ میرے نہیں لگا تکلیب ہوتی ہے کہ نہیں وہ یہ مشکل کام ہے نا پندرہ سو سیافہ کو غزور نے کا حرام بانا لیکن ہودیبیہ کے مقام پہ جا کے کٹھول دو بھائی پھر آئیں گے اس وقت معاملہ اور ہو گیا ہے امام ذلکانی دلکہ ایسے ابا پریشان تھے اٹھنے میں درہ دیر کی جس نے سب سے پہلے اٹھ کے حرام کھولا وہ ابو مکرے ستی سب سے پہلے حرام ایک سیاقی نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے فرمانے دے جلدی بھائی کیا بات ہے حضور کے کہنے پر باندھا تھا نبی پا کے کہنے پر کھول دیا ہم نے ابھی کترے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے حضور نے کہا باندھ لو تو باندھ لیا حضور نے کہا کھول دو تو اس بات کو سمجھے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور داب کے صلح کیوں کریں تو فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے میرا رب جس کا مجھے حکم دیتا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو اب آپ کہہ رہے ہیں واپس سے لیں سوال ہے نا تو نبی کریم مسکرائے حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ کعبہ ہمارے ہاتھ آئے گا بیت اللہ ہمارا ہوگا جب جب دل کرے گا عمرہ کریں گے حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا یہ حضور کا خیمہ تھا اور ایک منٹ کا پورا فاصلہ نہیں تھا جناب صدیق اکبر کا خیمہ تھا کہتے ہیں وہاں سے میں نکلتے سیدھا حضرت صدیق اکبر کے خیمے میں میں نے جاتے ہیں کعبو بکر صدیق حضور سچے رسول ہیں کہا سچے ہیں قرآن سچا ہے سچا ہے اسلام سچا ہے سچا ہے پھر ہم تب کے صلاح کیوں کرے تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق کے جملوں اور حرفوں میں بھی فرق نہیں تھا بین ہی وہی لفظ تھے جو حضور نے ادا کیے انہاب صدیق اکبر فرمانے لگے عمر تجھے تیری مار ہوئے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ مرضی سے نہیں بولتے وہی کہتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے میں نے فوراں عرض کی میں نے کہا ابو بکر حضور نے کہا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے کہتے ہیں صدیق اکبر مسکرا پڑے ابھی میں حضور سے ہو کے آیا ہوں ابھی اور وہی جملے کہا نہیں تھا عمرہ کریں گے تو جنابی ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضور نے کہا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے یہ کہا تھا حضور نے کہ اسی سال کریں گے کریں گے تو کریں گے حضرت عمر کہتے ہیں میں باپس آ گیا جب میرا غصہ اترا نہ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر جتنا پختہ ایمان اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے جتنا شامدار اللہ نے انہیں ایمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان ذرا ذرا سی باتوں پر ایک بات آپ از راز سے کرلوں کافی شارہ لوگ آئے ہیں نراز تو نہیں ہو جائے آپ لوگ نہیں آپ نے ہو جانا ہے تھوڑے بول لیں آپ لوگ لگتا ہے کام خراب ہو جائے کرلوں بات حالین نے نماز اللہ حضور کی بیدبی پر ایک خاکش آیا کیے تھے پھر اس پر اقتجاج ہوا ہونا بھی چاہیے تھا بلکہ کام ہوا زیادہ ہونا چاہیے ہوا نہ جی یہ دو لوگ تھے خاکوں والے ایک تو چھاپنے والا تھا ایک مواد فرام کرنے والا تھا وہ جو مواد فرام کرنے والا تھا وہ زیادہ بیمان تھا پہلے اس نے تو دو کتابیں بھی اسلام کے مخالف لکھی ماز اللہ حضور علیہ السلام پر اترازات کی پھر اب دو ہفتے ہوئے ہیں وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آپ نے پڑھی ہے وہ خبر جس جس نے پڑھی آت کھڑا کرے اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ یہ کافی سارے لوگ ہو گئے کافی سارے پچاس ساٹھ کے قریب آپ نے پڑھی ہے جی وہ خبر ایک بات کرنی آپ سے آپ نے نراز نہیں ہونا لیکن یہ ضروری ہے یہ بات کرنا وہ شخص نہ صرف یہ کہ مسلمان پاکستان کے تمام قومی اداروں نے وہ خبر چاہیا کی بی بی سی لندن نے خبر شائع کی نیو یارک ٹائم انہر نے شائع کی میں نے بڑا مواد جمع کیا اس شخص نے باقاعدہ معافی مانگی ہے مسلمانوں سے بھی اللہ سے بھی اور نبی پاک سے بھی اس نے کہا میں شرمندہ ہوں اور اس نے کہا پتہ کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے کسی مبلغ نے نہیں بتایا کہ درویش شوفی نے کلمہ نہیں پڑھایا میں تو ماذا اللہ محبوب کے خلاف تحقیق کرنے گیا تھا لیکن پڑھتے پڑھتے ان کا غلام ہو گئے مسئلہ پتہ کیا ہے جب تو ہوئی تھی گستاخی تب تو سب تک خبر پہنچی تھی ہر ایک نے فیس بک پہ لگایا تھا کسی نے اسے کتا بنایا کسی نے گدہ بنایا تھا نا جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اس نے توبہ کر لی تو پھر ہم نے اس کو کیوں نہیں اچھالا آپ کے قومی اخباروں نے خبر شاہ ہے کہ میں اکیلا نہیں آپ نے پچاس ساٹھ لوگوں کی گوائی سن لی ہمیں پتا پتا کیوں نہیں ہم کائل ہو گئے ہیں منفی باتوں نراض نہیں ہونا آپ نے ہمارا مزاج ہے ذرا مصبت بات کرنی تھوڑی مشکل ہوتی ہے ذرا نہ دھوماندار چیز جو ہوتی ہے نا بس جو چیز ساری زندگی مایوس ہی گزاریں گے اس کو کیوں نہیں اچھالا اچھالنا چاہیے تھا کہ نہیں بولیں بھئی اس شخص کی تصویر لگا کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا پیغام دینا چاہیے تھا کہ تُو نے بڑا اچھا کی ہے جن کو انگریزی آتی تھی وہ انگریزی میں لکھتے جن کو ڈچ آتی تھی وہ ڈچ میں لکھتے جن کو عربی آتی تھی وہ عربی میں لکھتے کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں کیا مطلب سوچ کدھر چلی گئی عشق والی بات محبت والی بات غلامی والی بات اس شخص کو پکڑنا چاہیے تھا اسے اتنے پیغامات جاتے پوری دنیا سے کیا اسلام کے اندر مولفت القلوب پورا باب نہیں کہ کوئی بندہ نیا کلمہ پڑے تو اس کو اتنا دو کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے تو کس نے مضبوط کرنا ہے ایسے لوگوں کو لیکن ہمارا مزاد آپ نراز نہیں ہے ہمارا مزاد ہی نہیں ہماری طبیعت ہی نہیں جالی پیر کہیں پکڑا جائے تو سارے زمانے پر شور کرتے ہو تو اصلی مل جائے تو پھر شور کیوں نہیں کرتے پھر کیوں نہیں شور کرتے پھر کیوں نہیں کرتے جالی پیر پکڑا جائے تو چھاپتے ہو ساری جگہوں پر شور کرتے ہو ہر ایک کو فارورڈ کرتے ہو کسی اصلی کی تصمیر بھی کسی کو بیج دیا کرو آمیربانی کرو ساری زندگی منفی پرپوگنڈے ہی ہوں گے ساری زندگی غلط بات ہی ہوگی جو محولے لیٹ ہوتی ہے ان کا ذکر کرتے ہو جو وقت پہ ہو جائے اس کا بھی کیا کرو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بات غلط ہو رہی ہے تو وہ تو فٹا فٹ بھئی مکھی کی دو قسم کی مکھی ہوتی ہے ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے اور جب دیتی ہے تو شہد ہی دیتی ہے اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے اور پھر اگر دوبارہ بیٹھے تو بیماریاں پھیلاتی ہے اب ہمارا اپنا کام ہے نا میں پریشان ہو گیا بڑا پکا تھا بڑا لکھا تھا لیکن کیونکہ وہ تو خبر ہی نہیں نا ہمارے لئے ہمارے لئے تو خبر وہ ہونی ہے جہاں ذرا تھوڑا آزانہ ذرا جوش زیادہ نظر آئے جہاں کو میری طرح کا خطیب ایسی کی تیسی پھیر دے جناب حد کر دے ایسے نہ کریں مصبت چیزوں کو بھی لے کے چلیں کریں گے انشاءاللہ تعالی اس پر توجہ کریں گے جب سے معاشرے کے اندر ہم نے یہ باتیں تنقید برائے تنقید کی سٹارٹ کی ہیں میں تو اب ایک اور طرف نکل گیا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں کہ جالی پیروں پر اتنی تنقید ہوئی کہ لوگوں نے اصلیوں کا عدب بھی چھوڑ دیا اس قدر زیادہ ہم نے رویے سخت کی ہیں کہ وہ عدب عدب وہ پیار محبت وہ غلامی وہ ساری کیفیت بھئی حضرت صدیق اکبر نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہر جگہ عقل نہ دھڑاؤ ہر جگہ اور ایک بات اور خوش قسمت غلام وہ ہوتا ہے جس پر اس کے آقا کا اعتماد صحیح رہے جس بندے کے بارے میں بندہ کام بتاتے ہوئے سوچتا ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ میری غلامی کچھی ہے میری پکی جس کا والد اسے کام بتاتے دھرے کہ پتہ نہیں اس نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا پتہ نہیں کہاں سے بولے گا وہ کوئی بندہ ہے جس کا استاد بات کرتے ہوئے سہم جائے کہ پتہ نہیں اس نے ماننی ہے کہ نہیں جس کا مرشد یعنی پیل جس کا یہ غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کو کام نہ بتائے کبھی بھی سنو حضرت صدیق اکبر کا کمال کیا ہے سنو ذرا حضرت سعید بن نبی وقاس نے کہا یا رسول اللہ میں سارا مال اللہ کے رستے میں دینا چاہتا ہوں ان پر بھی بڑا اعتماد تھا مصطفیٰ کریم لیکن نبی پاک نے فرما نہیں بھئی تو چوتھا عیسیٰ دے تین ہی سے اپنی بیٹی کو دے حضرت عبائی بن قاب نے کہا میں ذمہ داری سے بات کرنا ہوں یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں بھئی چوتھا عیسیٰ دے تین ہی سے گھر والوں کو دے حضرت ابو لبابا نے کہا تین سے ابا حضرت ابو لبابا نے کہا یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں بھئی تین ہی سے گھر والوں کو دے چوتھا عیسیٰ اللہ کے رستے میں دے تینوں کو منع کر دیا ابو بکر صدیق سارا ہی لے کے آگئے سارا ہی لائے حضور نے فرمایا تو لے آ تیرا سارا بھی قبول ہے تیرا سارا ہی قبول ہے کیا لفظ ہیں حدیث کے حضور فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا لیتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اور حضرت ابو دردہ جب یہ لفظ بیان کرتے تھے تو رویا کرتے تھے حضور فرمایا کرتے تھے جب ابو بکر صدیق کا مال میرے سامنے آیا اوہ یارو کاش آپ کو سمجھ آئے میں اور آپ عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں کاش ہمیں سمجھ آئے کاش ہمیں سمجھ آئے حضرت سیدہ ابو دردہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے سامنے جس کا بھی مال آیا میں نے سوچ کر خرچ کیا لیکن جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو میں نے اپنے جان کے مجھے کوئی تکلف نہیں ہوا کہ کوئی سوچے گا کیا کوئی کہے گا کیا کوئی کس طرح کی بات ہوگی میں نے کھل کے یہ اعتماد دین کے معاملے میں اپنا بحال کرے یہ اعتماد بحال کرے دین کے معاملے میں کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا رویہ یہ ہو کہ یار وہ مطلب وہ ایسا نہیں ہے جیسے دین کا حکم ہوگا ویسے وہ کر جائے گا اکبر کی زندگی کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں اور دوسری بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نہ ان سے انس تھا کچھ لوگ طبیعتوں پہ بوجھ بنتے ہیں کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے کہ مطلب آپ کتنی دیر اور بیٹھیں گے میں نے جانا بھی ہے حضرت اسری سکتی رحمت اللہ علیہ کے کچھ لوگ تیمارداری کرنے آگئے تو ان میں سے ایک بندہ جاتا ہی نہیں تھا وہ جائے نہیں رہا اب آپ پریشان ہے کہ یہ جائے تو میں تھوڑا سا سستال وہ جائے نہیں رہا وہ جائے نہیں رہا تو کہنے لگا تھوڑی دیر دروازہ کھلا ہوا تھا تو ہوا آنے لگی تو کہنے لگا حضرت دروازہ بند کر دوں تو ذرا سیری سکتی فرمانے لگے کر دے پر ذرا باہر سے کرنا کر دے دروازہ بند اندر سے نہ کر دینا اس لئے کیا کہ اب تو جا تیری پیربانی کعوی ہو گیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیل بھی نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ بھی تھے کچھ اور لوگ بھی تھے تو حضور نے فرمایا ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے وقفے سے ملا کرو ہر وقت نہ پاس رہا کرو وقفے سے ملا کرو محبت تو حضرت صدیق اکبر بھی سن رہے تھے وہ بھی نہیں آئے زہر پڑی چلے گئے مغرب پڑی اور چلے گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ تین دفعہ حضور نے مجھ سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے ابو بکر نہیں آئے ابو بکر نہیں آئے تو جناب سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں تیسری دفعہ حضور نے پوچھا تو میں پہنچ گیا میں نے کہا ابو بکر کہاں ہے حضور نے تین دفعہ پوچھا ہے کہنے لگے اچھا فورا ناظر ہوئی یا رسول اللہ حکم کہاں تا صبح سے ملے کیوں نہیں یار اس درد کو درہ سمجھنا کہاں تھے صبح سے ملے کیوں نہیں ارد کیا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے حضور نے فرمایا تمہیں تھوڑی کہا تھا وہ تمہیں تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر یار تو بیٹھا رہتا ہے تو میری طبیعت لگی رہتی ہے تو نہ جایا کر تو ادھر ہی رہا کر جب سنیں جی اللہ آپ کو دلیں ٹھیک ہوگے جب ہم جب ہم تکلیف دینے لگتے ہیں نا سامنے والے کو عذیت دینے لگتے ہیں پھر معاملہ اور ہوتا ہے اور جب ہمارا مزاج غلامی والا ہو جب ہماری طبیعت آمنہ وصدقنہ والی ہو جیسے کہیں گے کر لیں گے حضرت صدیق اکبر نے امت کو یہ محول دیا ہے کہ بوجھ نہ بنو طبیعتوں پر بوجھ غلامی کرو آپ یقین کریں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اممہ کہتی ہے اگر وہ آ جائے تو مجھے دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہاں ہاں وہ والا بیٹا بنو کہ جو آ کے بیٹھے نا مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ جب بھی ملتے ہیں شفاہ ہوتی ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تعویز کی طرح وہ والا محول بنائیں بوجھ نہ بنیں گے تیسری بات سنیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں لادلہ بڑھاؤں میں بڑا لادلہ ہوں دین میں بھی اببا جی کا بھی پیر صاحب کا بھی استاد جی کا بھی لادلہ بڑھاؤں پر بات کوئی نہیں مانتے یہ لادلے ہیں حضرت صدیق اکبر ہر وقت ساتھ بھی رہتے تھے اور نبی پاک کے ہر ارشاد پر عمل بھی کرتے تھے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ حضور نے نا یوں مجمع پر نظر ڈالی اور نظر ڈال کے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے جیناب صدیق ایک برز کرنے لگے حضور میں نے رکھا ہے اگر آپ پوچھتے نہ تو میں نہ بتاتا حضور نے فرمایا کوئی جنازے میں گیا ہے آج عرض کی حضور اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو کیسے انکار کو میں گیا تھا فرمایا آج کسی شخص نے نفل قصر سے پڑے ہو یا رسول اللہ آپ پوچھتے نہ تو میں نہ بتاتا میں نے پڑے ہو ادھر دیکھو یہاں بھی ڈیوٹی پوری ہے محبوب کی غلامی کی ڈیوٹی بھی پوری ہے نوافل کی ڈیوٹی بھی فرمایا آج جس شخص نے کسرت سے تلاوت کی حضور اگر آپ پوچھتے نہ تو میں نہ بتاتا میرے اسے میں یہ خدمت آئی ہے نبی کریم علیہ السلام دیکھتے جا رہے اور مسکراتے جا رہے تو محبوب کریم نے آخر میں فرمایا ابو بکر جتنی صفتیں تیرے اندر ہیں نہ جس بندے میں پائی جائے نہ اللہ قیامت کے دن اسے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہونے کہ دعوت ارشاد فرمائے گا اسے دعوت دلائی جائے گی ہر دروازے سے داخل ہونے بلکہ ابو دعوت میں ایک قدیس ہے بڑی شاندار آپ کو مزہ آئے گا مجھے پڑھ کے بڑا مزہ آئے آپ کو سون کے بڑا لطف آئے گا فجر کی نماز پڑھائی نبی پا حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھاتے ہی پوچھ لیا ابھی آج روزہ کس کس نے رکھا ہے کس کس کا روزہ ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں رات کوئی رادہ تھا کہ روزہ راکھنوں پر میں راکھ نہیں سکا تھا فرماتے ہیں مجمع پر سناٹا سا چھا گیا تو حضور نے فرما بولتے ہیں کہ انہیں کس نے رکھا ہے تو حضرت صدیق اکبر ارز کرنے لئے کہ حضور بس اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی میں نے تو رکھا ہے فورا جناب صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے رکھا ہے اب نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا فرمایا بھئی آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو تو حضرت عمر کہتے ہیں میں جلدی سے بولا میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن چڑھا ہے ابھی تو فجر پڑی ہے تو حضور اب جائیں گے تو تیمارداری بھی کریں گے ابھی تو یہی پہ ہیں ابھی اسی وقت آپ سوال کر رہے ہیں تو ابھی تو نماز پڑی ہے تو معبوب نے فرمایا عمر تو حضرت عمر روک جا حضرت عمر روک گئے حضور نے دوبارہ پوچھا بتاؤ میں کسی نے تیمارداری کیا سارے چپ کر گئے جناب صدیق اکبر بولے عرض کہ یا رسول اللہ دو تین دنوں سے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوو نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے تو میں نے عشاء کے بعد پتا کر آیا تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں تو حضور شاہ رہی نے لکھا ہے کہ حضرت عبو وقر صدیق کو پتا تھا کہ وہ عشاء پڑھ کے جلدی سے ہوتے ہیں پر تحجد کے وقت اٹھتے لازمی ہیں تو کہتے ہیں حضور مجھے خبر تھی مجھے پتا تھا کہ اب تو وہ نہیں ملے گا لیکن فجر سے پہلے ضرور ملے گا تو یا رسول اللہ میرے وہ یار ہیں میرے وہ دوست ہیں تو میں نماز پڑھنے آنے سے پہلے بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا محبوب نے فرمایا بتاؤ بھئے کس کس نے کوئی ہے ایسا جس نے کسی مسکین کو آج صدقہ دیا ہو تو حضور عمر کہتے ہیں کہ میں فٹا فٹ بولا میں نے کہا حضور ابھی تو نماز پڑھی یہ اب باہر نکلیں گے تو صدقہ دیں گے نا فجر کی نماز ہے یا رسول اللہ حضور ابھی نکلیں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا تو ٹھہر جا تو جناب عمر کہتے ہیں میں روک گیا حضور نے دوبارہ پوچھا جناب صدیق اکبر خموش ہیں جب معبوب تیسی دفعہ پوچھنے لگے تو حضور میرا دل نہیں چاہتا اپنے یاروں کے بیچ بیٹھ کے اپنی نیکیاں گنواوں پر حضور یہ صویرے صدقہ کرنے کا بھی حجر اللہ نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے یعنی ابھی فجر پڑھی ہے بات کو سمجھیں یہ سیرت اور کردار کا عکس ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں اکیس سال فلام بزرگ کے پاس رہا میں بائیس سال رہا تو میرا سوال یہ ہے کہ میاں آپ نے سیکھا کیا آپ نے لیا کیا اگر آپ نے کچھ لیا ہوتا تو آپ کی طبیعت میں اس کا عکس دکھائی دینا چاہیے اور اگر عکس دکھائی نہیں دیتا تو پھر باتوں کے گورک دھندے کا کیا مانا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدقہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اٹھا ہوں نا صبح نماز کے لیے تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا تو حضور اس نے پہلے تو ضد کی کہ میں نے ساتھ جانا ہے اور پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو میرے وضو کرتے کرتے اور میرے سنت ادا کرتے کرتے اس کی ماں نے اسے دو روٹیاں بھی پکا لی حضور ایک اس نے کھا لی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی تو یا رسول اللہ جب میں باہر نکلا ہوں نا نماز کے لیے اپنے گھر سے تو ایک مسکین بیٹھا تھا اس نے آواز لگائی رات سے بیٹھا ہوں بھوکا تو فرماتے ہیں میں نے پوتے سے کھا بیٹے تو نے تو کھائی لی ہے باقی کیسے دے دے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے ارز کرنے لگے حضور میں آتی دفعہ صدقہ بھی کر آیا ہوں روزہ بھی رکھایا ہوں ایک بیمار دار کی بیمار کی تیمارداری بھی کر رہا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جاؤں میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاؤں میرے بھائی دیکھیں نا میں اکثر سوچتا ہوں عمرے کی قرآن دازی کا کسی حدیث میں حکم نہیں آیا تھا پر وہ ہونے لگ گئی ہے آیا تھا کسی حدیث میں بولیں حدیث میں یہ حکم آیا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن دازی کیا کرو وہ کب ہوگی جس کا حکم آیا ہے جس کی فضیلت آئی ہے وہ کب ہونی ہے بھائی عمرے کی قرآن دازی کا کئی ذکر ہے میں منع نہیں کر رہا حرام ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن پوچھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے عمرے کی قرآن دازی کا کئی ذکر نہیں آیا وہ تو ہوتی ہے موٹر سیکل کی قرآن دازی بھی ہوتی ہے کار کی بھی ہوتی ہے گاڑی کی بھی تو پہلی شب میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تمہیں پتہ چل جائے تو قرآن دازی کرو تو وہ کب ہوگی حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کرتی تھی مولا علی کے زمانے میں ہوتی تھی جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوتی تھی ہم کب کریں گے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے ازان پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تم قرآن دازی کرو کب کریں گے کس وقت ہوگی کب کر کے یہ پروگرام بنے گا میرے بھائی حضرت عبو بکر صدیق نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے غلامی رسول کی ہے تو کھل کے کی ہے اور نبی پاک کے ارشادات پر عمل کیا ہے تو پھر بھی میں نے کھل کے کیا ہے یہ نہیں ہے کہ میں غلام اچھا ہو گیا ہوں تعریف ہو گیا تو اب عمل نہیں کرنا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو ضرورت کیا ہے حاجت کیا ہے چاہتے کیا ہیں حضور کے مزاد کو سمجھنے لگے تھے مزاد کو نبی پاک کی ذات کے ساتھ وفا کی تو وہ بھی کھل کے کی ذات کے ساتھ ہمارا پتہ کہ معاملہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دائروں سے نکل کے کرتے ہیں اور کچھ تھوڑے نماز روزے کے ضروریات کے پابند ہو جاتے ہیں وہ محبت وہ قیفیت وہ درد وہ ذوق وہ شوق ابھی یہ مالی نات کا بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا لیکن وہ سمجھنے والوں کے لئے شعر تھا مولانا حسن رضا کا کلام پڑھ رہتے تھے تو اس میں ایک فکرہ تھا بڑا ہی شاندار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے ذرا دیکھئے ترتیب اور مضمون اور پس منظر لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا جملے کی گھر لیکن چونکہ شیری ذوق وہ رہا نہیں جو ہوتا تھا کبھی درد وہ رہا نہیں تو وہ توجہ بھی اس طرح نہیں رہتا بھائی حضرت عبو بکر صدیق نے غلامی بھی کی تابداری بھی کی اور غزور کی ذات کے ساتھ جو ان کی دلچسپی ہے حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں مجھے اتنا پتا تھا کہ دکھ ہوتا روتے ہیں تکلیف ہوتا روتے ہیں محبت میں بھی آنسو آتے ہیں یہ نہیں پتا تھا فرماتی ہیں جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد اگرامی حضرت عبو بکر صدیق سے کہا نا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے حجرت کے لیے تو کہتے ہیں جس دن سے حضور نے فرمایا تب سے میرے والد سوئے نہیں ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے فرماتی ہیں جس دن جانا تھا حضور ہمارے گھر آئے آپ کو انتظار ہوتا ہے نا جو لوگ پہلی دفعہ مدینہ جاتے ہیں نا ان کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے ان کے جذبات کچھ تھوڑے سے اور ہوتے ہیں فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے نا اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرما صدیق چلے تو کہتے ہیں میں نے چھم چھم ابو بکر صدیق کی آنسوں نکلتے دیکھے چھم چھم میں نے آنسوں نکلتے دیکھے تب مجھے سمجھ آئی کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے تب مجھے سمجھ آئی کہ پیار میں بھی حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار آدمی تھے مالدار آدمی پچاس ہزار اوپیہ دیتا ہے مسجد میں پر مسجد میں جھاڑو نہیں دیتا مالدار آدمی کسی پیر صاحب کو خانکہ کے لنگر کے لئے تو پیسے دیتا ہے پر آستانے پہ جا کے جھاڑو کوئی نہیں دیتا یہ مزاج ہوتا ہے نا بڑے مالدار تھے دولت بھی ساری دی لیکن کنزل مال پڑھئے مسلم شریف پڑھئے آپ کو الفاظ اور کچھ ترتیب کے اختلاف سے حدیث کم و بیش جو ہے وہ قطب حدیث کے زخیرے میں ہر دگا ملے گی کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر صدیق زندگی میں راضی کب ہوئے بہت سارے موقعات ہیں بیٹا پیدا انہیں بھی بندہ بڑے خوش ہوتا ہے پوائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ آتا ہے پھر بھی بڑا راضی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی اور رہدہ دیتا ہے تبیر حضرت صدیق اکبر کو بھی بڑے موقعیں ملے اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی تھی پھر اللہ نے وہ موقع بھی دیا جب وہ امیر المومنین بن گئے کسی نے پوچھا راضی کاب ہوئے تھے تو فرمانے لگے جب میں نبی پاک کو مکہ سے مدینے لے کے آ رہا تھا کہا کیا ہوا فرمانے لگے رستے میں گرمی بڑی شدید تھی اچانک میری نظر اٹھی تو محبوب کے چہرہ انور پر پسینے کے کترے تھے فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا کہ کہیں سے تھوڑا پانی مل جائے کوئی جگہ مل جائے جہاں سایا ہو اچانک میری نظر پڑی تو ایک ڈھلان اس کا کچھ سایا تھا عرض کی حضور اجازت دے تو سایا دیکھ لوں محبوب نے فرمایا دیکھ لو کہتے ہیں میں سایا دیکھ کے آیا پھر میں نے اپنی پگڑی کھولی پھر میں نے اس کے ساتھ اس جگہ کو صاف کیا پھر میں نے اپنے کندوں سے چادر اتار کے وہاں بچھائی پھر عرض کی حضور آپ لیٹ جائیں فرماتے ہیں قریب محبوب لیٹ گئے اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی اس گرمی میں کوئی ٹھنڈی چیز ملے تو میں اپنے مصطفیٰ کو پیش کروں گرمی بھی ہے سفر بھی ہے پردیس بھی ہے آپ فرماتے ہیں مجھے نے ایک چرواہہ بکریاں چراتا نظر آیا وہ بکریاں تھی میں نے کہا ایک بکری کا دودھ دے دو گے کہنے لگا گھر پہ تم خریدتے تو تین دینار کا یہاں تو چار کا دوں گا میں نے کہا یار تو انہیں تو بتا ہے کہاں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں سر پٹ دوڑا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کہتے ہیں میں سر پٹ دوڑا کمے پہ گیا پانی نکالا پیالا دویا اس میں پانی بھرا لا کے چرواہے کو دیا میں نے کہا یار مہربانی کار اپنے ہاتھ بھی دھولے اور بکری کے تھان بھی دھولے تو وہ مجھے کہنے لگا بڑے نفیس لگتے ہو میں نے کہا یار میں نہیں نفیس جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک پیدا فرمایا فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا آپ خود ہی دودھ دھولیں فرماتے ہیں میں نے بکری کے تھان دھوئے پھر دودھ دھویا پھر پیالے میں بھرا پھر میں گیا یہ کیا ہے بھلا یہ ذات مصطفیٰ سے پیار ہے یاد رکھنا اگر تجھے حضور کے نام پہ رونا نہیں آتا تو درود و سلام کا مزہ بھی نہیں آئے گا اگر تیرا نات میں دل نہیں نہ لگتا تو تیرا سجدے میں بھی نہیں لگے گا اگر تُو ذات مصطفیٰ سے پیار نہیں کرے گا تو دینِ مصطفیٰ تیرے اوپر تاریخ کیسے ہوگا ہمارے خشک خشک رویے اکل کے دھوڑتے ہوئے کھوڑے خرابی پیدا کر دی ہماری روحوں میں وہ تازگی نہ رہی دلوں کا وہ جذبہ نہ رہا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے دودھ میں نے پیالے میں دھویا پھر میں چلا دوبارہ خرامہ خرامہ کمے پہ گیا پانی کا ڈول نکالا اس میں دودھ رکھا جب وہ ٹھنڈا ہو گیا نا تو پھر میں لے کے آیا فرماتے ہیں تیز چل نہیں سکتا تھا کہ دودھ گر نہ جائے آجتہ اس لیے نہیں چلتا تھا کہ دوبارہ گرم نہ ہو جائے فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ ناز تک پہنچا تو محبوب آرام کر رہے تھے اب پھر میرا عشق پریشان ہو گیا کہ جگہ سکتا نہیں اور اگر حضور دیر سے اٹھیں گے تو پھر دودھ گرم ہو جائے گا لیکن محبوبِ کریم نے بھی فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے نبی کریم علیکسلام آرام فرماتے جنابِ صدیقِ اکبر کہتے ہیں جب میں سرہانے بیٹھا نہ تو محبوب نے آنکھیں کھول گیا فرماتے ہیں میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب دودھ کا پیالہ پیش کیا کہتے ہیں حضور نے جب اسے وصول کیا اور پہلا گھونٹ پی کے جب نبی پاک مسکرائے تو میرے تو آنسو ہی نکل گئے میں کھل کے رویا کھل کے کیا کہتا خاجہ غلام فرید نے کہنے لگے تان تندور تے ہڈاندہ بالن اسی ہاں وانال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلیتھن لایا تاندہ سالن منڈی ہانڈی لون سبر دا پایا غلام فریدہ دے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ میں ساری تیری میں ساری تیری میں ساری تیری تین وجہ یہ کہتے ہیں حضور نے پہلا گھونٹ پیا تو میں رویا اور جب سارا دودھ پی کے حضور خوش ہوئے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے میں اس دن اتنا راضی ہوا نہ پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا ذات رسالت سے پیار نبی پاک علیہ السلام کی غلامی حضور کی ہر ہر بات ماننا جس چیز کی حضور نے فضیلت بیان کی اس کام لگ جانا آپ امیر المومنین انتے دیکھئے گا کتنی دولت ہم لوگوں نے سمیٹھی ہوئی ہے کتنی دولت اور آپ یقین کریں اتنے پیسے پندرہ سال پہلے نہیں تھے لوگوں کے پاس جتنے آپ ہیں اور اتنے لوگ روتے بھی نہیں تھے گریبی کرونا جتنا آج روتے ہیں آپ کسی شخص کو چھیڑ لیں کیا حال ہے کہ تب بڑا پریشان دعا کریں کوئی بزنز شروع ہو جائے اور حال یہ ہے کہ بڑے پیسے ہیں لیکن حضرت صدیق ایک بات یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس خواہش سے پناہ مانگا کرو جو خواہش اور خواہشوں کو جنم دیتی ہے یہ جو نفس کے مطالبے ہوتے ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں آپ اس کو ایک چیز دیں گے یہ دوسری مانگے گا حضرت صدیق ایک بر کا کیا میار ہے تھاٹ بار کے ساتھ زندگی گزاری تھی سردار تھے جب لوگ بادشاہ بنتے ہیں تو ان کے پھر طور طریقے نرالے نہیں ہو جاتے جب کوئی اقتدار آتا ہے تو پھر جناب پھر آپ کو پتا ہے کہ جب تک دس گاڑیاں آگے دس پیچھے نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا چلیں اب وزیروں کی کیا بات کرنی ہے پیروں کو بھی نہیں مزہ آتا جب تک پورا پروٹوکول نہ نہ ہو کوئی سو بندہ اگر استقبال کرنے نہ ہے تو پیروں کی کارکا بھی روخ بدل جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں استقبال کیسے کرنا ہے حضرت صدیق ایک بر جب خلیفہ بنے تو ایک دن مانگا کہا مجھے نا پانی کی ضرورت ہے پانی دو تو صحابہ میں سے ایک شخص نے نا دودھ دیا شہر ڈال کے جب حضرت صدیق ایک بر کے قریب آیا مطلب یہ کوئی رونے والی بات نہیں یہ کوئی درد والی بات نہیں لیکن جن کے اندر درد ہوتا ہے ان کا باہر بھی نکلتا ہی رہتا ہے وہ بات کوئی اپنی کارلہ ہوتا ہے تو یہ اپنی لے کے بیٹھ جاتے دودھ دیا شہر ڈال کے اور جب پیالہ جناب صدیق ایک بر کے قریب آیا فرمائے کہ حضرت صدیق ایک بر تو اس درد سے روئے کہ ان کی داڑی آنسوں سے بھر گئے لوگوں نے کہا حضرت بات کیا ہوئی بات کیا ہوئی فرمانے لگے نبی کریم علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے میں حضرت صدیق ایک بر تو اس درد سے روئے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا میں نے کہا یا رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں فرمائے دنیا میرے قریب آ رہی دنیا کے ذائقے میرے قریب آ رہی میں نے ہٹا دیئے ہیں نبی صدیق ایک بر کہنے لگے میرے محبوب نے ہٹا دیئے تھے تم مجھے ذائقوں پہ لگاتے ہو حضور نے ہٹا دیئے تھے تم ذائقوں پہ لگاتے ہو فرمائے لے جاؤ اس کو دو جس بیچارے کو ضرورت ہے مجھے تو اس طرح کرو میرے ساتھ تو اس طرح کا رویہ رکھو کہ میں نے جو پانی مانگیا وہ مجھے دے دو مجھے لذتوں میں نہ لگاؤ ابھی دودھ اور شہد پھیوں گا تو دل تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور چسکے والی چیز مانگے گا اب یقین کریں ہم علج گئے ناشتے کی ٹیبل پہ دوپہر کی منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے ابھی دوپہر کا کھانا پورا حضم نہیں ہوتا کہ شام کے لیے لوگ پہلے لا کے راکھ دیتے ہیں کہ آج نہ یہ مٹن جو ہے اس کو اس ترتیب سے پکانا اسی میں علج گئے ایک پہننا ہے ایک کھانا ہے بس اسی میں سارے زندگی گزاریں گے کیا یہی کول زندگی ہے کیا اسی مقصد کے لیے آئے تھے قریب نہیں آنے دیا فرما لے جاؤ ضرورت نہیں اور پھر جب امیر المومنین بنے تو زندگی بڑی عجیب گزاری جب آپ کا وصال ہوا حضرت عمر خلیفہ بنے تو تین دن ہمیں تذورت عمر فاروق کو امیر المومنین بنے آپ کا ایک بات بتاؤں دنیا میں سب سے سکھی لوگ وہ ہیں جو خدمت خلق والے یہ جو کہتا ہے نا میرا نام لو تو پھر خدمت کروں گا یہ تکلیف میں ہوتا ہے آدمی پروٹوکول کا شوقین سب سے دکھی آدمی ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے کہ مجھے فرینڈ سیٹ نہیں ملی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ جو عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہیں جو خدمت کا محول بنا لیتا ہے نا خدمت کا اتنا سکون میں رہتا ہے کہ کیا ہی بات حضرت عمر کہتے ہیں تین دن ہوئے تو مجھے خلیفہ بنے میں بیٹھا تھا تو دو چھوٹی چھوٹی بچنیاں آگئی کہنے لگے چچا آپ خلیفہ بنے میں نے کہا میں ہی بناؤں کیا ہوا کہتے ہیں اثر کا ٹائم تھا تو کہنے لگے اس وقت ہمارا ٹائم ہے امیر الممنین ہمیں وقت دیتے میں نے کہا تمہارا ٹائم ہے کیا مطلب کہنے لگے ہم پانچ سات بہنیں ہیں ہمارے اببہ انتقال کر گئے ہمارا بھائی کوئی نہیں ہمارے گھر میں تیس پینتیس بکرییاں ہیں صدی کے اکبر کچھ لوگوں کے ساتھ آتے تھے کچھ خدام کے ساتھ ہماری بکریوں کا دودھ کچھ اپنے ہاتھوں سے بھی دھویا کرتے وہ دودھ ہمیں دھو کے دے جاتے تھے کچھ بیچ لیتی تھی کچھ پی لیتی تھی چچا تین دن سے میری ماں بھی رو رہی ہے میری بہنیں بھی رو رہی ہیں امیر الممنین رخصت ہو گئے دنیا سے اب کون آئے گا چچا پھر کسی نے بتایا ہے کہ اب عمر ابن خطاب کی ڈیوٹی لگی ہے تو آپ چلیں گے چلیں گے ہمارے ساتھ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جب جا رہا تھا نا چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے پیچھے تو میں رو رہا تھا میں رستے میں رو رہا تھا فرماتے ہیں مجھے صحابی رستے میں ملے تو کہنے لگے عمر ہوتے کیوں ہو تو میں نے کہا یار کیا بتاؤں یہ ابو بکر صدیق میرے لئے رستہ کتنا مشکل کر گیا جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا میں جس منزل سے گھن رہا ہوں وہ اب تک یاد کرتی کہا یار جے کو کتنا مشکل رستہ کر گیا ہے کہاں کہاں جاتا تھا کیا کیا کرتا تھا ساری زندگی جناب عمر فاروق ان کے گھر جاتے رہے بکریوں کا دودھ دھو کر کے آتے رہے بھائی تو یہ والا شوق پیدا کرنا تو بھی دیکھنا تو بھی کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تیرا بھی کسی کے ساتھ یہ رویہ ہے تیرا بھی یہ انداز زندگی ہیں تو بھی گویا اس طرح کر کے کبھی چلتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں میں نے ان کے زمانے خلافت میں غریبوں کے لسٹ بنانی شروع کی لسٹ بناتا ہوں مدینے میں کتنے غریب لوگ ہیں کہتے ہیں کچھ جہاد سے فرصت تھی ان دنوں کچھ فراغت تھی تو میں نے ایک لسٹ بنائی مدینے کے غریبوں کی اس لسٹ میں نے ایک بوڑی اممہ کا نام بھی آیا جو دونوں آنکھوں سے نابی نہ تھی اس کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہم نے بھی کبھی لسٹ بنائی ہے ہمارے ہاں لسٹ بنتی ہے جب الیکشن آتا ہے پھر بڑی کھل کے لسٹیں بنتی پھر کئی فارغ لوگ بچارے اس کام لگ جاتے ہیں کہتے ہیں لسٹ بنائی بوڑی اممہ کا نام آیا تو جناب سیدنا اس نے کہا کون ہے دروازے پہ یہ اور انداز میں بھی ملتی ہے لوایت لیکن میں طبقات ابن ساتھ سے عرض کر رہا ہوں کہا کون ہے دروازے پہ تو میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا امرو سنائے آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تو اممہ جی میں روز آیا کروں گا جھاڑو دے دیا کروں گا برتن دھو دیا کروں گا برتن اور جھاڑو اپنے گھر میں نہیں ہم دیتے یہ شوق دیکھو سیابا کے انداز دیکھو برتن دھویا کروں گا جھاڑو دو اممہ جی تازہ پانی کمے سے بھر کے لا دیا کروں اممہ کہنے لگی بیٹا تین سال ہو گئے ایک شخص آتا ہے سارے کام کر جاتا ہے وہی ٹھیک ہے تو حضرت سیدنا امرو کہنے لگی اممہ وہ بھی کام کرتا ہے میں نے بھی کام کرنا ہے فرق کیا ہے تو اممہ کہنے لگی بیٹے فرق تو بہت زیادہ ہے نا کہا وہ کیا تو اممہ کہنے لگی تو انہیں پہلے دن ہی آکے کہہ دیا میں خطاب کا بیٹا امرو اس سے میں جب بھی پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے اممہ میں کام ٹھیک کرتا ہوں نا تیرے قبیلے کا کیا نام ہے تو اممہ میری شکایت ہو تو بتاؤ والد کا کیا نام ہے امم تو بتا میں کام ٹھیک کرتا ہوں وہ بتاتا نہیں تو پہلے دن ہی آکے کہتا ہے خطاب کا بیٹا حضرت امرو کہنے لگی پاک تو مجھے پہلے بھی تھا کون ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا رنگے آتوں پکڑنا ہے رنگے آتوں فرماتے ہیں زور گئی یسر مگری بھی شاہ بندہ نہ آیا سہری کے وقت نہ تحجد کے وقت میں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا کہتے ہیں اس خوشبو سے رچے بچے انسان نے نہ جوتیں اتار کے بگل میں دبائے اور فرماتے ہیں پھر خرامہ خرامہ اس بوڑی کے گھر امیر المومنین خلیفت المسلمین تو کانسلر کے کبھی تھاٹ باٹ دیکھ تجھے اندازہ ہو کہتے ہیں پھر ابو بکر صدیق اس بوڑی کے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جھاڑو اٹھا کے اس کے سین میں جھاڑو دے فرماتے ہیں پھر میں نے ابو بکر کو اس بوڑی کے برطن مانجتے دیکھا پھر پانی بھر کے لاتے دیکھا پھر پیار کی باتیں کر کے اس بوڑی بیوہ اور نابینہ عورت کو ہساتے ہوئے دیکھا فرماتے ہیں میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا کہتے ہیں چناب صدیق ایک باہر نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا میں نے کہا یار تیرا برطن مانجنا بھی میری سمجھ میں آیا جھاڑو دینا بھی سمجھ میں آیا پر یہ جوتے اتار کے بغل میں دبانا سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ماجرہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر جب آج میں جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی لوگ سو رہے ہیں میں بڑی کی نوکری کرنے آیا ہوں زمانے کو بتانے تو نہیں نہ آیا کہ میں کسی کے گھر میں کام کرتا ہوں یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے یہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا یہ میرا اور میرے اللہ کا را جناب عمر ابو بکر صدیق نے وقت گزارا اس ترتیب کے ساتھ وہ دنیا سے گئے اور جس رنگ میں پھر انہیں محبوب کی گمبد خزرہ میں جگہ نصیب ہوئی جس ترتیب کے ساتھ وہ حضور کے سایہ کرم میں گئے بات سمیٹ رہا ہوں ہمارے علماء نے لکھا ہے بخاری میں اصل میں حدیث ہے کہ جب جناب صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے نا تو سب لوگوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی کچھ نے زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی جنہوں نے نہیں نہ کی تھی وہ عدل صدیق اکبر سے سلام لیتے دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے اور کچھ نبی پاک سے سلام لیتے دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے اگرچہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تین دن تین لاتے وہ غار سور میں بغیر کسی کی شرکت کے حضور کے سامنے رہے نہ تو وددہا کے جلووں کا اکس ان پہ اتنا پڑا تھا کہ بس حضور کے جلووں میں کھو سے گئے تھے اب لوگوں کو نہ شباہ ہونے لگا تو جناب صدیق اکبر نے جب دو ایک لوگوں کو دیکھا کہ مجھ سے سلام لیا ہے مابوب کی قدم بوسی کو گئے نہیں تو فوراں اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے کندوں سے چادر اتار کے نہ تو حضور پہ سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو سایہ کر رہا ہے وہ غلام ہے اور جن پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہیں محدثین نے بڑا کمال فکرہ لکھا ہے کہتے ہیں اس دن مدینے میں پہلی دفعہ آنے پر جناب صدیق اکبر نے حضور پر سایہ کیا تھا کچھ دیر کے لیے لگتا یہ ہے کہ محبوب نے اپنے دل میں اسی وقت ارادہ کر لیا تھا ابو بکر تو نے کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سایہ کیا ہے میں قیامت تک تیری قبر پر گمبد خضرہ کا سایہ رکھوں قیامت تک گمبد کا سایہ رہے گا تیری قبر پر اس کا ریزلٹ ہے کہ آج جو مصطفیٰ کو سلام عرض کرتے ہیں وہ جناب صدیق اکبر کو بھی کرتے ہیں وہ حضرت فاروق عاظم کو بھی کرتے ہیں ان کی زندگی اپنائیں اکل کے گھوڑے دوڑانے بند کریں اپنے آپ کو حضور سے وبستہ کریں دوسری بات یہ کہ صرف غلامی کا دعوہ نہ کریں جو باتیں محبوب نے کہیں ہیں ان پر عمل بھی کر کے دکھائیں وہ جو حضور نے فضیلتیں اور عظمتیں بیان کی تھی پہلی صف کی آزان کی داڑی کی پردے کی تو اس پہ عمل کر کے دکھایا ہم نے عمل کرنا اس لیے کہ وہ ہمارے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بات یہ کہ ان کے کردار کو ذرا سمجھیں درد دل بڑھا تھا شوق بڑھا تھا غریب سے پیار بڑھا تھا اتنے بڑے آدمی ہو کے ہزاروں دینار بھی خرچ کرتے تھے اور غریبوں کے گھروں میں جھاڑو بھی دیتے تھے غریبوں کی بچیوں کو دودھ بھی دھوکے دیتے تھے یہ مزاج بنائیں پھر ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورتی پھیلے گی پھر ایک حسن پھیلے گا پھر ایک وقار پھیلے گا پھر ایک تبانائی آئے گی جب لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں گے پھر آنسوں کم بہیں گے پھر خوشیاں زیادہ تقسیم ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ